اور آئل نہیں آئے گا کیونکہ وہ جو ہم نے تھنڈے پانی سے اپنے فیس کو ڈپ کیا ہے یا آئسنگ کیا ہے نا تو وہ جو آئل ہماری سکن میں تھا وہ اس کو لاک کر لے گا ہی کیوٹرز ویلکم بیک تو اینا در ویڈیو آف مائی چینل آئی ہوپ آل یور گوڈ اور گرمیوں کے موسم سے خود کو بچا رہی ہوں گی اپنے گھر والوں کو بچا رہی ہوں گی اپنی سکن کو محفوظ رکھ رہی ہوں گی اور جیسا کہ گرمیوں کا موسم ہے آئلی سکن ایک جو ہے نا وہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے آئلی سکن گرمیوں کے موسم میں کیونکہ نہ تو کوئی میک اپ سوٹ کر رہا ہوتا ہے نہ کوئی ماسک کام کر رہا تھا کچھ بھی جو ہے نا وہ آئلی سکن والوں کو سوٹ نہیں کر رہا تھا بکوز جن کی ڈرائی سکن ہوتی ہے نا وہ بھی اس موسم میں جو ہیں وہ بہت پروبلمز کا شکار ہوتے ہیں تو آئلی سکن جن کے آبیسلی ان کو تو پھر کافی پروبلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آب آج جو ہے نا میں آپ سے ٹو بیسز جو ہیں ڈیفرنٹ بیس ڈیفرنٹ برینڈز کی جو ہیں اور کافی کامن ہیں دونوں بیسز یوز ہونے میں تو ان کو ان کا جو ہے وہ ڈیمو شیئر کروں گی اور دیکھتے ہیں کہ اس موسم کے لحاظ سے جو ہے وہ کون سی بیس اچھی ہے اور اس کے علاوہ آج ایک ٹپ بھی جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو دوں گی بیس بنانے سے پہلے ہمیں اس موسم اسپیشلی جو اس موسم کے لیے وہ کافی ہیل فول ہوگی ہمارے لیے اچھا اب آتے ہیں کہ اپنی بیس کی طرف اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہے مش روز کی لیکوڈ فاؤنڈیشن اس کی کمپلیٹ ویڈیو آلیڈی میرے چینل پہ ہے آپ وزٹ کر سکتی ہیں اس میں اس کی پرائیس اس کی اپلائی کرنے کا طریقہ اور اس کی کونٹیٹی ایچ ایڈ ایوری تنگ مینشن ہے آپ وہاں سے اس کو چیک کر سکتی ہیں اچھا دیکھیں بہت ایزی ہے اس کو اپلائی کرنا ایک تھوڑا سا ہم نے اس کا ڈراب لیا یہ اچھا اس کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ نا زیادہ کونٹیٹی میں یوز نہیں ہوتی اور اس کی شیئرڈ آپ چیک کر سکتی ہیں یہ زیرو سکس اس کی شیئرڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ آج کل کی جو مہنگائی کا دور ہے اس میں آئی تنگ سو کے ایک ریزنیبل فاؤنڈیشن ہے جو ہماری پاکٹ پہ بھی بھاری نہیں ہوگا ہماری سکین کے لیے بھی اچھا ہوگا اور مینیجیبل ہے لانگ لاسٹنگ ہے ٹھیک ہے تو یہ کافی سوٹیبل ہے آئی تنگ سو اور میں خود پرسنلی یہی یوز کرتی ہوں اسی لیے میں آپ کے ساتھ وہی چیزیں تمام چیزیں جو ہے نا وہ شیئر کرتی ہوں جو میں خود یوز کرتی ہوں اب دیکھیں اس کی کوریج چیک کریں میں نے اس کا کتنا سا ڈواپ لیا تھا اور اس کی کوریج دیکھیں کتنی اچھی اس کی کوریج ہے اور اب اگر ہم بات کریں کہ کریل آن کی ٹھیک ہے کریل آن ٹیوی پینٹ سٹک جو ہے یہ آپ کو پتہ کہ کافی یوز ہوتی ہے برائیڈل بیس میں اور ہیوی قسم کی بیسز میں یہ یوز ہوتی ہے اچھا اب اس کی یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ اب میں نے لے لیا اچھا اس کا یہ ہے کہ اس کو نا آپ کبھی بھی اس طرح مارج نہیں کریں آپ اپنا کوئی بھی بیوٹی بلینڈر لے کے یا پھر جو ہے سپونس لے کے اس کو گلہ کر کے نا اس کو اس طرح ٹیپ ٹیپ کر کے اپنی سکن میں اس کو دیکھیں فکس کریں چونکہ میں نے اس کو تھوڑا سا ہی لیا تھا تو آپ دیکھیں اس کا ریزرلٹ فیل ہو رہا ہے نا آپ کو اس کا ریزرلٹ کے کونٹیٹی کتنی تھی اور کیمرے میں شاید آپ کو زیادہ اچھا اس کا ریزرلٹ فیل نہ ہو رہا ہوں یہ دیکھیں کس طرح میری سکن کے بلکل جو ہے وہ سات مارج ہو گیا ہے اچھا اب اس کے جو ہے کہ اس موسم کے لحاظ سے کونس اچھا اب دیکھیں کیونکہ یہ میں نے آپ کے سامنے یہ یوز کیا تو یہ وارٹر کے ساتھ میں نے اس کو اپنی سکن کے ساتھ اپزورب کیا اور دیکھیں کہ دونوں کا آلموسٹ سیم ریزرلٹ ہے چیک کر رہے ہیں ہم سیم ریزرلٹ ہے لیکن یہاں پہ تھوڑی سی شائن آ رہی ہے یہاں پہ شائنی ہے اس کی ریزن کیا کہ اس کو ہم نے پانی کے ساتھ بلینڈ کیا اپنی سکن میں تو یہ ہماری سکن کے ساتھ مرز ہو گیا ہے اور اب چونکہ ہم اس کو پانی کے ساتھ یوز کیا تو یہ وارٹر پروف بن گیا ہے تو پسینہ وغیرہ جب آئے گا تو اس کو لوک کر لے گا اپنے اندر اور جبکہ یہ جو ہے یہ گرمیوں کے موسم میں آپ کے سکن کو ابھی سے یہ دیکھیں شائن سی فیل ہو رہی ہے تو یہ جیسے جیسے تھوڑا سی ٹائم گزر گا تو یہ آئیلی زیادہ فیل ہو گی جو کہ ہماری سکن کے اوپر نہیں ہے ایسے وہ ابری ہوئی سی فیل ہو گی تو وہ کوئی اچھا لک نہیں دے گی تو اس لیے اگر گرمیوں میں آپ کی موسٹ آئلی سکن ہے تو آپ اس کو یہ موسٹی لوگوں کے مائن میں آئے گا کہ یہ تو بہت ہیوی کوریج ہوتی ہے اور بہت اس کا فیل ہوتا ہے تو آپ اس کو تھوڑی کونٹیٹی میں یوز کر لیں بلکل جیسے آپ دیکھیں کہ میں نے بلکل تھوڑی سی لی تھی اور یہاں سے چیک کریں کہ اس کا کتنا اچھا ریزلٹ ہے تو آپ اس کو تھوڑی کونٹیٹی میں لے کہ لائٹ سی اپنے فیس پہ جو ہے وہ لیئر اپلائی کر لیں آپ اس کو زیادہ اپلائی نہ کریں ہیوی بیس نہ بنائیں لائٹ بیس بنا لیں جھ سے بہت کلے لائٹ آئیٓگا ڈامی اچھوڑی ہیں مت 리کٹ ہڑڑا.... تو اس کانی جاتا ہے اس کا ایس جھٹا نہیں ہے جو ہے وہ گرمیوں میں یہ پروبلم کر سکتے لیکن پھر بھی اگر آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے تو آپ اس کو اپلائے کرنے کے بعد جو ہے آپ اوپر کوئی شابی کمپیکٹ پاودر جو ہے وہ ٹپ ٹپ کر کے اس کو لاک کر دیں تو آپ کا جو ہے وہ آئلنگ کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ کو پھر بھی ایشو ہو تو آپ ایک کمپیکٹ پاودر جو ہے وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اس کو تھوڑی دیر بعد اپلائے کر لیں یہ ٹیشو کے ساتھ اپنا آئل جو ہے ابزورب کر لیں بسکلی یہ جو فاؤنڈیشن ہے نہیں یہ آل سکن کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ مطلب ڈرائی سکن کے لیے یا نومل سکن کے لیے جن کی موسٹ آئلی سکن ہے نا ان کو تھوڑا سی سے پروبلم ہو سکتا ہے اچھا اب ہم آتے ہیں اپنی ٹپ کی طرف کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ گرمیوں میں نا ہم لوگ موسٹرائز جو ہے اپنی سکن پر اپلائے نہیں کرتے جب ہم کوئی سا بھی میک اپ کر رہے ہوتے ہیں نا کوئی بیس بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ گرمیوں میں کیا ضرور رہتا ہے تو یہ نا ہم ٹوٹلی رونگ ہے ہمیں چاہے گرمیوں چاہے سردیوں موسٹرائز اپلائے کرنا چاہیے کیونکہ اب دیکھیں ہم نے گرمی آئی ہے سردی اپنی سکن کو تو سیف رکھنا ہے نا میک اپ سے تو موسٹرائز اپلائے کرنا ہے ہم نے تو اگر آپ کی سکن آئلی آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آئل زیادہ آ جائے گا تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ آپ آئسنگ کر لیں آئسنگ جو ٹریز ہوتے ہیں ان میں آئس بنا لیں آئس کیوبز بنا لیں اور وہ میک اپ کرنے سے پہلے اپنی سکن پر اس کو اس سے جو ہے وہ کر لیں اور اگر اس کے وہ نہیں ہیں تو آپ کسی بھی باول میں اتنا باول لیں کہ آپ کا فیس اس میں نا تھوڑا سا ڈیپ ہو جائے اس میں بلکل تھنڈا پانی لیں اور اپنا فیس کچھ سیکنڈز کے لیے ڈیپ ہوگا زیادہ ہم لوگ نہیں کر سکیں گے تو کچھ سیکنڈز کے لیے آپ دو تین دفعہ اپنے فیس کو ڈیپ کریں تو تب بھی جو ہے وہ آپ کو آئل کنٹرول ہو جائے گا اور اس کے بعد جب آپ موسٹرائز اپلائے کر کے اپنی بیس لگائیں گی نا تو بہت اچھا ریزلٹ آپ کو ملے گا آپ کی بیس جو ہے وہ کیکی نہیں بنے گی اور آئل نہیں آئے گا کیونکہ وہ جو ہم نے تھنڈے پانی سے اپنے فیس کو ڈیپ کیا یا آئسنگ کیا نا تو وہ جو آئل ہماری سکن میں تھا وہ اس کو لوگ کر لے گا تو آپ کی بیس جو ہے وہ بہت اچھی بنے گی اور کافی لانگ لاسٹنگ ہوگی تو اس کے علاوہ جو ہے نا آپ گرمیوں کے موسم میں زیادہ جتنا وہ پوسیبل ہو سکتا بے اس میں دیلی بیس پہ اگر آپ کی آئل سکن ہے تو ڈیلی بیس پہ بھی آپ نا مڈ ماسک وہ یوز کر سکتی ہیں تو میں اپنے نیکس کیسی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی کہ میں کونسا مڈ ماسک یوز کرتا ہی کیونکہ میری خود آئلی سکن ہے آپ اپنے آجاتے ہیں تو میں خود مڈ ماسک یوز کرتے ہیں میں آپ سے مڈ ماسک انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی اس کے علاوہ آپ اورینج پیلز کا ماسک یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح کے ڈیفرنٹ ماسک جو ہیں وہ یوز کرنے کے بعد آپ کی بیس جو ہے وہ کافی اچھی بنے گی کیونکہ آئل کنٹرول ہو چکا ہوگا تو اپنی سکن کو جو ہے وہ موسٹرائز کرنا بالکل نہیں بھولیں کوئی بھی بیس آپ یوز کر رہی ہیں تو اپنی سکن کو موسٹرائز موسٹ کریں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنی بیس بنائے تو انشاءاللہ بہت اچھی آپ کی بیس بنے گی اور اس کے علاوہ کہ اگر آپ کے مائن میں کوئی کوشن ہے آئلی سکن سے ریلیٹڈ کسی بیس سے ریلیٹڈ کوئی ماسک آپ جو ہے وہ میرے سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا کمنٹس میں پوچھے گا میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گی اس کے علاوہ اگر آپ کو بڑی اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکیو